اچھا سر کیونکہ خان صاحب کی بھی بات ہوگی اب آپ چاہے نہ چاہے لیکن آپ ان کی رشتہ داری بھی ہے اور ایک تعلق تبیت تو سر ہم چار پاس سال سے محسوس کرتے ہیں آپ لوگوں کے درمیان ایک ناراضی سی اور اس کا اظہار آپ کی طرف سے تو سر آپ کے چاہے وہ کولمز ہوں یا انیلیسز ہوں ہمیں کھل کے نظر آتا ہے لیکن سر خان صاحب کسی بھی چیز پر کومنٹ نہیں کرتے ہیں تو سر یہ یک طرفہ ناراضی ہے یا دونوں طرف سے یہ میرا خیال ہے کہ یہ ناراضی تو نہیں ہے یہ ضرور آپ کہہ سکتا ہے کہ میں پولٹیکلی جو ہے نا میرا اپینین جو ہے وہ ان کے ان کو اس کے اندر لیتا ہوں میں نے خان صاحب کی نہ ذات پر کبھی بات کیا نہ کبھی کروں گا نہ میں ان کے اوپر نہ کچھ سخت لیں گو جو استعمال کروں گا لیکن میرا اپنا سٹائل بڑا سخت ہے کولم لکھنے کا میرا ہمیشہ ہاں میں پاکستان کے پروسپیکٹر میں ایک ان کو جانتب رکھتا ہوں صحیح اب یہ بدقسمتی ہے کہ اگر آپ نواز شریف کو بہت زیادہ ٹارگٹ کریں گے اور فرض اسی کو اکیلے کو کرتے رہیں گے لوگ کہیں گے کہ شاید یہ کہہ امران صاحب کے جو سپورٹروں سے کیا کھا جاتا ہے کہ وہ ہے صاحب میں تو نہیں بولنے والی ہے کہ انہوں کہا جاتے ہیں تو انہی مرد ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ خواہ کیا ہے جو انعام ہوتا ہے پھر ادھر سے آپ کریں گے تو وہ کہیں گے سیدھر والوں کا بھی نام ہے انہوں نے لے سکتا ہوں میں میں جب نواز شریف صاحب وغیرہ کو کرٹسائی کرتا رہا ہوں بہت زیادہ جب عمران خان صاحب کو میں بہت ہائی سٹیم میں رکھتا تھا پولٹک سپورٹ کرتا تھا تو میں ہمیشہ حقیقت ہے کہ بہتر رائٹ اور رونگ میرے لئے کوئی نوکو ایریہ نہیں تھا عمران خان صاحب کریم تو میں شروع میں کہتا ہے میں نے کہا عمران خان صاحب کے لئے میرے پاس بہت سارے نوکو ایریہ ہیں میرے بیٹوں ان کے ساتھ دل و جان سے ہیں میری بٹی بیٹی ان کے ساتھ دل و جان سے ہیں عمران خان صاحب شاید اس بات پہ تراتے بھی ہوں کہ جی لیکن مجھے کوئی حقیقت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایز لانگ ایز ایک آئیڈالیزم کے ساتھ میں اڈاپٹ کیا ہوا ہے ساکتا ہے صرف کیی بات میں نے آگے چل کے میں مشکون میں لеня مقابلہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ میں میں نے کام اربیت میں مقابلہ کسی ہیں کہ یہ بیٹ کے ساتھ میں یا آپ نے بہت اس پر مقابلہ بھی میں نے کسی ایم پی ایم میں نے کسیدا عمران خان صاحب مقابلہ بنیلے لیکن آپ نے کہا آپ ان کے ساتھ پہ بات نہیں کرتے لیکن ان کے ساتھ پہ بات آئی جاتی ہے کیونکہ وہ تیس سالے تین سالہ دور حکومت بھی رہا وہ ایک پارٹے کے چیئرمن ہے تو وہ آپ ان پر بات تو کرتے ہیں یہ دیکھو لیٹروں کے اوپر بات کرنے ہیں اس کو آپ کیسے سپیر کر سکتے ہیں سر بلے کہ لوگ کچھ لوگ رشتہ داری کا تعلق داری کا مارجن دیتے ہیں آپ ایک پاکستان ایک نظریہ ایک نظام بائیس کل لوگ پوری دنیا کا نقشہ یا تبدیل ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا یہ کوئی گیم ایک سیاست کوئی یہ کوئی یہ ہے کہ جی میں تھوڑا سا ادھر بھی انجوائے کرلوں یہ بھی میں کھیلوں اسے سائیفر سے کھیل لوں یا ڈٹ الوی اور میں کھیلیں گے یہ پاکستان کی بی 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 بات ہو رہی ہے بیٹا یہ آپ آپ یہ مت سوچیں کہ یہ 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 پاکستان میں اس وقت make it or break it کیوں پر آئے ہوئے ہیں بلکہ نائنٹی سیمٹی ون کا کون سا واقعہ اہم ہے جیسے پاکستانی چولیں لاتی کون ذمہ دار ان میں سے کشی کو نہیں پتا کیونکہ کوٹ سے بھی پڑھا جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے پاکستان جو ہے اس وقت جو بندے شعور رکھتے ہیں وہ خوف زد ہیں ہونا بھی چاہیے تھا جو situation بنید اور اس میں میرا کیا رول ہے کیا میں نے کیا نہیں ہمارے وزیرہ وزرہ عظماء نے کیا ہے ہمارے جرنیلوں نے کیا ہے ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسس نے کیا ہے جن کو پاکستان میں سب سے زیادہ ہم نے جو پریسٹیجیس عوضہ بٹھایا پاکستانی قسمت ان کے ہاتھ میں تھی آج اگر ہم اس نتیجے حال پہ ہیں کوئی بندہ تو اسے مداری لے ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پارڈا ایڈیڈ می بیسٹ ایڈ ڈیڈنٹ ورک یہ وزیرہ عظم کے لئے میں نہیں کہہ سکتا ہوں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تجربہ نہیں تھا میں بے اکوفیں مارا گیا بھئی ساڑھے تین سال یہ کوئی آن جوپ ٹریننگ کے لئے نہیں بنا گیا کہ آپ انیس سو ایسے نوے میں نوازشیلسہ کو بٹھا دیں انہیں کہیں بیٹر ٹریننگ لے لو پھر حکومت کا نہیں آ جائے گی پھر آپ کسی ظلفکاری بھٹو کو بٹھا دیں پھر عمران خان صاحب ڈھونڈ لیں جو ٹوٹل ان کو پتا تھا اگر نہیں کہ انہوں یہ نہیں پتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اندر بہت علاقے صفتیں دیں ہیں یہ ہے چیمپئن پلئیر کرکٹ کے اندر کرکٹ کی ہسٹی میں لیکن ملک چلانے کے لیے آئے یہ چیزیں چاہیئے تھیں جب آپ کو جو بندے یہ نہیں فکر کر سکے کہ عمران خان صاحب سے ملک نہیں چلے گا اور وہ اس ملک کے اوپر اس کو نافذ کرنا چاہتے تھے آج اگر مجھے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑا ناہل تھا تو میں کہتا ہوں پہلا میرا مجرم وہ بندہ ہے جنہوں نے یہ پروجیکٹ انشیٹ کیا اور انس کو انسٹال کیا تو پرسل باتیں یہ تو ساری پرسل ہوگی